اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں اور ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور یہاں پہ میں ڈینر کی تیاری کر رہی ہوں جس کے بارے میں نے آپ کو ٹپس پید دی تھی تو میں نے سوچا پریکٹیکلی بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور میں ڈینر سے ایک دن پہلے کی تیاری کر رہی ہوں جو کہ میں نے لنچ کے بعد ہی سٹارٹ کر دی تھی تاکہ شام میں جلدی فارغ ہو جاؤں اور پھر اس کے بعد سکون سے سو کے نیکس دے بھی فریش فریش اٹھوں تو یہاں پہ میں چکن کی مرینیشن کر رہی ہوں میں نے لے لیا جنجر گارلک پیسٹ اور یوگرٹ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ مجھے آلائن کا بہت پسند ہے نہ تو یہ کھٹا ہے نہ ہی اس میں جو ہے وہ ٹومیٹو کیچپ والا فلیور آتے ہیں بلکل اوریجنل اور آثنٹک ہے سو اس کو ضرور ٹرائے کریں اب اس میں میں سپائسز ایڈ کر رہی ہوں جس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک اور لال مرچ کا پاوڈر اس کے علاوہ میں ایڈ کر دوں گی ہلدی زیرہ پاوڈر اور دھنیا پاوڈر بہت ایجی سی مرینیشن ہے اور اس کے بعد بس میں سے مکس کر دوں گی تو میرے پاس ٹوٹل جو چکن میں نے مرینیٹ کیا ہے وہ دو تھے کیونکہ اگر چھوٹے چھوٹے چکن ہے تو آپ دو کر سکتے ہیں نہیں تو ایک چکن یا ڈیرڈ چکن کافی ہوتا ہے اگر آپ ورائیٹی زیاد بنا رہے ہیں تو میرے گھر میں گیسٹ آرہے تھے ٹوٹل تھرٹین لوگ تھے جس میں سے کچھ بچے بھی تھے لیکن زیادہ تر ایڈرز تھے تو میں نے ڈیرڈ کی بجائے دو چکن کر لیا تھے لیکن یہ کہ دو چکن بچ جاتے ہیں ویسے اگر آپ چاہیں تو آپ ڈیرڈ کر لیں یا ایک چکن کے ساتھ تھوڑے سے ایکسٹر لیک پیس اور ایکسٹر جو تھائیز ہیں وہ بنا لیں اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ تر گیس جو ہیں وہ لیکس اور تھائی پیس جو ہیں ان کو پسند کرتے ہیں یہ میرینیڈ میں نے ڈال دیا چکن میں چکن کو میں نے آلریڈی واش کر کے کلین کر کے فریز کیا ہوتا ہے تو میری لیے بہت آسانی ہوتی ہے اس کو میں ڈی فروسٹ کرتی ہوں اور ایک بار دوبارہ واتر سے واش کر کے ڈرین کر لیتی ہوں اور بس اس کے بعد اس میں اس وقت پانی نہیں ہے چکن میں تو میں نے اس کے اچھی سے یہ میرینیشن ساری لگا دی ہے اور اس کو میں اوور نائٹ فریج میں رکھتا ہوں گی اسی پوٹ کے اندر اور یہ کری تو اتنی ایزی ٹو میک ہے اور اتنی فلیور فول ہوتی ہے کہ میں اکثر گیس کے لیے یہ بنانے ہی پسند کرتی ہوں کیونکہ سب کو یہ بہت اچھی لگتی ہے اب اس کو میں کور کر کے اوور نائٹ رکھتوں گی فریج میں آ جاتے ہیں جی نیکس میرینیشن کی طرف جو کہ ہے کوفتہ بیرانی کے لیے کوفتہ کی میرینیشن اس کے لیے میں نے لے لیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ اس کے ساتھ میں نے لیا ہے دھنیا اور ہری میں چاپ کی ہوئی اور اس کے اندر اب میں ایڈ کر رہی ہوں دہی اور ساتھ میں اس میں جائے گا نمک اور اس کے علاوہ کٹی ہوئی لال میچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے ساتھ میں جائے گی حلدی اور یہ ہے گرم مسالہ پاوڈر اب ہم اس میں زیرہ پاوڈر بھی ڈال دیں گے اور یہ میں اپنے آپ کو دکھا رہی ہوتی ہوں ویڈیو میں کیونکہ اکثر وائس آور کرتے ہوئے ریٹن ریسیپی میرے پاس پڑی نہیں ہوتی تو پھر گرم مسالہ اور زیرہ پاوڈر میں نا ڈیفرنس صحیح سے سمجھ نہیں آتا یہ جیسے ہی کلر لگتا ہے خیر اب اس میں میں نے کالی میچ بھی ڈال دی تھی اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہاں پہ میں نے بریڈ کے دو سلائسیز لے لیا ہے اور ساتھ میں میں نے وہی جو میرینیڈ بنایا تھا اس کو میں نے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے باریک سا گرائنڈ کر لیا ہے اور کیمہ آل ریڈی باریک تھا تو میں نے چکن کا کیمہ یوز کیا ہے تو میں نے اس کے اندر یہ ڈال دیا ہے سارا میرینیڈ اس کی بجائے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سارے کے سارے انگریڈینٹس اور بریڈ اور یہ سارا کیمہ جو ہے وہ آپ ایک اٹھے چوپر میں ڈال کے ایک ساتھ بھی چوپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں بریڈ ابھی بھی تھوڑی سی کم تھی مجھے اور ڈالنے کی ضرورت تھی کیونکہ میں نے کیمہ واش کر کے اس کو ڈرین تو کیا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے جب کیمہ واش رہ جاتا ہے تو پھر بھی اس کے اندر تھوڑا پانی رہ جاتا ہے تو اس طرح سے اور وہ بھی اگر چکن کا کیمہ ہو تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا تھوڑی سی اور بریڈ میں نے اسی طرح سے سادی گرائنڈ کر کے ڈال دی تھی اور ون کیجی اگر آپ کے پاس اسی طرح ٹوالف تھرٹین فورٹین ففٹین اس رینج میں گیسٹ آ رہے ہیں تو ون کیجی کی مطلب جو منس ہے نا وہ بہت کافی ہوتا ہے کیونکہ کوفتے بنانے ہے تو ہر کوئی چار چار چھے چھے کوفتے تو لیتا نہیں ہے ہر چیز ٹرائے کرنی ہوتی ہے تو ایسے تھا کہ کوفتے ہماری بھی بچ کہے تھے لیکن ظاہر ہے اتنے زیادہ نہیں ہوتے پھر کہ آپ جو ہیں وہ چھے دن بیٹھ کے کھاتے رہیں اتنا سا کھانا تجھے لیفٹ اوور ہو ہی جاتا ہے کہ اگر ایک دو دن وہی چلتا رہتا ہے لیکن اٹ لیسٹ کم بھی نہ پڑے لیکن ٹو مچ بھی بنا کے نہیں رکھ لینا تو جناب یہاں پہ دیکھیں کیا بن رہا ہے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کوٹیچ چیز دودھ کو میں وینگر کے ساتھ مکس کروں گی تو کرڈل ہو جائے گا وہ اور کوٹیچ چیز بن جائے گا تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے میں نے دودھ کو بوائلنگ ٹیمپریچر پہ لیا ہے لیکن بوائل نہیں ہو رہا آپ نے دیکھا ہے نا بلکل بوائل ہونے والا ہو تو آپ اس کے اندر وینگر ڈالیں اور بہت ہلکے آہات سے آپ نے اس کو ہلانا ہے زور زور سے اس کی مکسنگ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے تو ایک ایک چمچ ڈال کے آپ دیکھتے جائیں چھوٹا چمچ جو ہے تو جب بلکل اچھی طرح سے سارا دودھ پھٹ جائے گا تو اس کا وے الگ ہو جائے گا اس کا گین سا ییلو سا پانی نظر آئے گا اور باقی سارا آپ کو وائٹ وائٹ سا چیز نظر آئے گا تو بس وہ سٹیپ ہے جہاں پہ آپ کو مزید وینگر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب میں ہائل میں ہوتی تھی اس وقت میپاس ٹارٹری ہوتی تھی وہ تھوڑی اسی بلکل یوز ہوتی تھی وہ ڈال لیتی تھی ادر وائز آپ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو صرف لیمن جوز سے بھی آپ بنا سکتے ہیں وہ سب سے ایزی ہوتا ہے اور ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے پانچ منٹ کے لئے اسی طرح اسی پانی میں پڑا رہنے دیا ہے اور لیکن ابھی گرم گرم ہے تو میں اس کو اس طرح سے سٹرین کر رہی ہوں اور ٹیپ میں نے کھول دیا تاکہ جو پلاسٹک کا پائپ ہے وہ ملٹ نہ ہو جائے تو اب اس کو میں اچھے سے واش کر لوں گے اب واش بھی آپ نے اس طرح ہلکی ہاتھ سے کرنا ہے اس کو مکسنگ کرنا ہے شروع کر دی نہ واش کر کے تو وائٹ وائٹ سا سارا پانی جو ہے نا یہ نکلتا جائے گا لیکن ابھی آپ دیکھیں بلکل ٹرانسپیرنٹ سا پانی نکل رہا ہے اور اس کو میں نے ایسے تھوڑا سا نیچوڑ کے یہاں پہ رکھ لیا اور دو گھنٹے یہ پڑا رہے گا اس کے بعد ہم اس سے کلاکن بنائیں گے تو اب بنے گا جی فروٹ اینڈ بسکٹ لیئرڈ کسٹر جو کہ بہت ہی تیستی ہوتا ہے اور بہت ہی ایزی ہے اور آرام سے گھر پہ انگریڈینٹس کے ساتھ بن جاتا ہے تو اس وقت تک کافی تسلیم بھی ہوگی تھی کہ کافی سارے کام میں نے نمٹا لیے ہیں اور میں ٹائم پہ سو سکوں گی ریسٹ کر سکوں گی تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ ایک پین کے اندر میں نے بٹر لے لیا ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈال دی ہے براؤن شگر اور ساتھ میں سینمن پاؤنڈر ان تینوں چیزوں کا میں مکس کر لوں گے اور فلیم میں نے بلکل ہلکا دم والا فلیم رکھا ہوا ہے اور اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گے ایپل یہ میں نے باریک باریک سلائز کر لیے تھی شہداد نے مجھے اس کام میں ہیلپ کرا دی تھی اور پیل بھی کر لیا میں نے اور بس اسے مکس کروں گے اور کور کر کے رکھ دوں گی جب تک کہ ایپل بلکل سوفٹ ہو جائیں ٹوٹے نہیں بس سوفٹ ہو جائیں اور اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے اس میں سینمن پاؤنڈر تو آپ سکپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی اور فروٹ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ اس طرح سے ڈال کے پکا سکتے ہیں اس کو بس اب ہم کور کر دیں گے اور نیکس ٹیپ کی طرف موز کرتے ہیں اور جیتے یہ تک ایپلز ریڈی ہو رہے ہیں تب تک میں کسٹڈ بنا لوں گی میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا دودھ ایک لیٹر دودھ میں سے سائیڈ پہ کر لیا ہے اور اس میں میں کسٹڈ پاوڈر مکس کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں مکس کر رہی ہوں شگر اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کوشش کریں گے کسی طرح کی بھی لمس اس میں نہ رہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو پھر آگے میرا کارنامہ دیکھیں کہ میں کس طرح سے اس چیز کو ایوائیڈ کر لیتی ہوں جو کہ سب کوئی پتا ہے خیر کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن میں کیا کرتی ہوں کہ اس طرح سے چلنی میں سے گزار لیتی ہوں اور پھر اس طرح سے لمس نہیں بنتے کسٹڈ میں دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اسے ساتھ ساتھ کرتے جائیں آپ اسے اگر تھوڑی دے کے لیے بھی چھوڑ دیں گے تو جس ٹائم پہ کسٹڈ تھکن ہو رہا ہے اس ٹائم پہ لمس بننے کے بہت زیادہ چینسز ہیں سٹل اگر آپ سے پھر بھی لمس بن جائیں تو کبھی بھی اسے بلینڈ یا بیٹ نہیں کریں اس طرح سے وہ ایک دم سے اس کے مولیکیولز آئی تھنک کون فلار کے کچھ بریک ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس طرح سے پتلا ہو جاتا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے کسی بڑی سیو میں سے چھان لیں اور لمس وغیرہ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور ٹھک سا کسٹڈ آپ کا خراب بھی نہیں ہوتا تو یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ میری بسکٹس لے لیا ہیں اور ان کو میں ایک اس طرح سے دیکھیں ڈش میں ارینج کر رہی ہوں میری بسکٹ اور کسٹڈ کا کمبو تو بہت ہی دیشتی اور بہت ہی ڈیوائن ہے جس وقت آپ یہ سرپ کریں گے نا تو گیسٹ آپ کے اتنا انجوائی کریں گے بے شک انہوں نے اچھے سے کھانا کھایا ہوگا نا لیکن ڈیزرٹ کو بھی وہ نہ نہیں کہہ سکیں گے اتنی تیشتی ہوگی اور یہی ہمارے لئے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ گیسٹ ہمارے گھر آئے ہیں وہ انجوائی کرنے آئے ہیں اپنے ٹائم کو تو وہ اچھے سے انجوائی کر سکیں اور کسٹڈ جو ہے وہ میں نے کافی تھن سی لیئر بنائی ہے اور اس وعدہ سے کہ یہ میری بسکٹ جو ہیں اس کا لیکویڈ ابزورب کریں گے اور اگر میں نے تھک سا بنایا ہوگا تو ظاہر ہے وہ پھر اور زیادہ تھک ہو جائے گا جو کہ ہمیں نہیں چاہیے یہاں پہ میں ٹائفل کی طرح کا ریزرٹ چاہیے اس پوری ڈیش کا تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے بسکٹ ڈالے تھے اس کے اوپر کسٹڈ ڈالا تھا اس کے اوپر میں نے پھر سے بسکٹ ڈال دیا ہے اور پھر سے کسٹڈ ڈالے گا یعنی دو دفعہ یہ پروسس ریپیٹ ہوئے تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ بول یہ اتنا کوئی انچا تو ہوتا نہیں ہے فلیٹ سا بول ہوتا ہے لیکن میں کتے تھن لیئرز لگا رہی ہوں اس ڈیزرٹ کی یہی ہی قوالیٹی ہے اچھی ٹیپیکل ٹریڈیشنل ٹرائفل کی طرح تھک تھک لیئرز اس میں نہیں ہوتی اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا نا فریج میں رکھ دیا تھا یہ تقریباً گھنٹے کے لیے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا نا تو اس کے اوپر اب میں ڈال رہی ہوں ایپلز ایپل کی بجائے آپ سٹرابیریز پی سی پروسس سے کر سکتے ہیں اور آپ پیچز اور پلمز یا پھر اپریکوٹس پائن ایپلز کوئی بھی چیز آپ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ جو کلاسی کومبینیشن ہے ایپل کے ساتھ ہی انتہائی تیشتی لگتا ہے آپ کو ٹرائیز ضرور کرنا چاہیے اب جو لاس میں میں نے کسٹڈ تھوڑا سا بچایا تھا وہ میں اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور ہماری ڈیزرٹ ہو گئی ہے ڈن ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ اگر کسی ریزن کی وجہ سے آپ سے کسٹڈ بہت ہارڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ٹرائفل والی کنسسٹنسی نہیں بنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو سلائسیز کی فارم میں کٹ کر کے ایک فلیٹ ٹری کے اوپر آپ اس کو سلائسیز ڈیفرنٹ جیسے پیسٹریز رکھی ہوتی ہیں اس طرح رکھ کے آپ سرف کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی زبردست لگے گا تو یہاں پہ میں نے اس کے اوپر کرش کر کے میری بسکٹ ڈال دیا ہوں ساتھ میں میرے پاس یہ کوکناٹ اور کیوی ایپلز اور پپایا یہ میرے پاس میتھے والے ڈرائیڈ فارم میں پڑے ہوئے تھے ڈیسیکیٹڈ فروٹ تو یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یا اس کو ایز ایٹ از آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب ہم آ جاتے ہیں پاسٹا میری نیشن کی طرف میں نے چکن کے ڈال دی ہے سوئے ساوس اور میگی کی میری بہت فیورٹ ہے بہت اچھا فلیور ہے اس کا اور اس کے علاوہ میں نے اس کے ڈال دیا کالی میرچ اور بس یہ میری نیشن ڈن ہو گئی ہے چونکہ ہوتی ہے سوئے ساوس میں سالٹ اس لئے میں نے ایکسٹر سالٹ نہیں ڈالی اب یہاں پہ ہم بنانے لے گئے نیہاری سپائس مکس کیونکہ یہ بھی ٹائم سے پہلے کر کے رکھنا ضروری تھا کل کے دن میرے پاس پوسیبل نہیں ہوگا کہ میں یہ سارا کچھ کروں تو بہتر ہے پہلے کر کے میں فری ہو جاؤں اس کو بنا کے اور گرائنڈ کر کے یہ سب انگریڈینٹس میں نے ہلکی آگ پہ ڈرائی روز کرنے اچھی سی خوشبو آ جائے گی پھر ان کو تھنڈا کر کے میں ان کو گرائنڈ کر لوں گی تو میں نے لے لی ہے دارچینی ساتھ میں بادیان کے پھول ہیں تیز بات ہے ہری لائچی ہے ساتھ میں اس میں جائے گی کالی لائچی کچھ لونگ اس کے علاوہ یہ خوشک دھنیا اور ساتھ میں جائے گا اس میں زیرہ اور ساتھ میں سونف جائے گی ایک چیز جو میں ڈالنی بھول گئی تھی وہ تھی لال مچ ڈرائے جو ہوتی ہے اور وہ مجھے پھر یاد نہیں رہی تھی اس کو بھی میں نے ساتھ ہی اس طرح سے ڈرائے روز کرنا تھا لیکن وہ بعد میں بھی میں نے چلی فلیکس لے کے ان کو بھی ساتھ ساتھ میں گرائنڈ کر لیا تھا یہ سب چیزیں آپ ڈرائے روز پس کر لیں سیمپل جب اچھی سی گوشبو آنے لگ جائے میک شور کے جل کے براؤن نہ ہو جائے ہلکی آگ ہونی چاہیے تو چلی آجاتے ہیں اس ریسیپی کی طرف جس کا آپ سب کو انتظار تھا جو کہ ہے کلا کن جس کا ٹیسٹ اور ٹیکچر بلکل آثینٹک اور اوریجنل ہے لیکن یہ اتنی ایجیلی بن جائے گی اور اتنے کم انگریڈین سے وہ دیکھ کے آپ کو بہت مزا آئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے لیا ہے ایک کپ اس میں ملک پاوڈر کوئی سابی کپ آپ لے اور اس کے ساتھ میں نے ڈالا ہوا ہے کٹی چیز جو دو لیٹر دود کا میں نے بنایا تھا تقریبا دیڑ کپ سا اور اس میں میں نے ایک پورا کنڈنس ملک کا کین ڈال دیا ہے جو کہ فور ہنڈر گرامز ہے اور یہ ڈال کے بس میں نے اس کو مکس کرنا شروع کر دیں بہت ہلکا فلیم آپ نے دیکھا دم والی آگ میں نے رکھی ہویا اور اس پہ میں اس کو مکس کرنا شروع کر دوں گی اب یہاں پہ کچھ لوگ آلٹرنیٹ پوچھیں گے کہ دود کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے یا میں کنڈنس ملک نہ ڈالوں تو یہ جو میری ریسیپی ہے اس میں تو میں آپ سے یہی بولوں گی کہ آپ یہ تینوں چیزیں ڈالیں گ اور ویسے لوگوں نے ڈیفرنڈ انگریڈینٹس ہے یوٹیوب پہ بنائی ہوئی ہیں آپ ڈیفرنڈ ریسیپی اپنی مرضی کے مطابق بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ انگریڈینٹس نہیں ڈالیں لیکن ان کو ڈال کے آپ دیکھیں پھر آپ کو مزہ آ جائے گا اور آپ بار بار یہ بنائیں گے خیر ابھی میں کیا کر رہی ہوں کہ اس کو میں جسٹ مکس کر رہی ہوں ہلکی آگ پہ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر زیادہ ہیٹ ہونے لگیا تو میں اسے چولے سے ہٹا ل دیتی ہوں اور میں نے اس کو بائل نہیں کرنا لیکن بہت ہی دم والے فلیم پہ ہم اس کو پکاتے جائیں گے جب تک کہ مویسچر ایوپریٹ ہو جائے گا انٹرسٹ می دس سے بارہ منٹ میں مویسچر ایوپریٹ ہوا ہوتا ہے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اس کے اوپر اور ساتھ ساتھ میں اسے اچھے سے مکس کیے جا رہی ہوں یہ دیکھیں اور لیڈی کافی سارا مویسچر جو ہے وہ ایوپریٹ ہونا شروع ہو گیا اور بے شک ہلکا فلیم ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ د کام کرنا پڑ رہا ہے میں اس کو چھوڑ کے ادھو ادھر کوئی اور کام اس وقت نہیں کر رہی ہوں تو یہ میں نے اس کے اندر الائچی کا پاوڈر الائچی تھی اس کو میں نے موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے اور اس کو میں نے ڈال دیا پاوڈر بھی ڈال سکتے لیکن کلہ کن جو ہے وہ وائٹ اس کا کلر اچھا لگتا ہے تو پاوڈر ڈالنے سے کلر تھوڑا سا چینج ہو سکتا ہے آپ نے اسے اتنا پکانا ہے کہ اس کا مویسٹر ایوپریٹ ہو جائے لیکن یہ اتنی ٹھک سی نہ ہو جائے کہ یہ ہارڈ لگنے لگ جائے ابھی یہ دیکھیں کافی حد تک اس کا مویسٹر ایوپریٹ ہو گیا لیکن ابھی بھی یہ تھوڑی تھوڑی سی ایسے دیکھیں اس میں لگ رہا ہے مویسٹر فیل ہو رہا ہے تو میں کیا کروں گی کہ اس میں سے میں چھوٹا سا ایک ڈالپ لے لوں گی سپون کی ہیلپ سے اس کو میں پھر رول کر کے دیکھوں گی یہ دیکھیں ابھی یہ بہت سٹکی ہے اور گرم ہے اس کو ہاتھ سے تو آپ نہیں کر سکتے لیکن سپون کی ہیلپ سے آپ اس کو رول کر کے دیکھیں اور اگر یہ رول ہو جاتا ہے نا تھنڈا ہونے تک زیادہ روم ٹیمپریچر پہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہو گیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو رول تو کر لیا لیکن روم ٹیمپریچر پہانے کے بعد بھی یہ تھوڑی سی زیادہ سوفٹ ہے تو میں نے اس کو صرف ایک سے ڈیرڈ منٹ کے لیے اور اسی طرح ہلکی آگ پہ یہ دیکھیں پکا لیا تو اب اس نے پین کو چھوڑنا ش ہٹا لینا ہے زیادہ دیر پکائیں گے تو تھنڈی ہونے کے بعد کلکند اور ہارڈ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس ٹائم پہ جناب صاحب ہماری کلکند ریڈی ہو گئی ہے کوئی زیادہ اس کا کمپلیکیٹڈ پروسس نہیں ہے صرف ایک ایک ٹیپ آپ سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ سے کوئی بھی مستیک نہ ہو یقین کریں مستیک ہوگی بھی نہیں بس آپ نے اسے پکانا ہے اور مویسٹر ایوپریٹ ہو جائے گا اور پین کو چھوڑنے کے لگ جائے گی تھوڑی تھوڑی تو بس کام ختم ہو گیا یہ دیکھیں ڈن ہو گئی ہے اب میں نے کیا کیا کہ ایک اسی طرح میں نے ڈیش لے لی ہے اس کے اندر میں نے یہ رکھ دیا ہے ایک ویکس پیپر اور اس کے اوپر میں اس کو سپریڈ کر دوں گی آپ تھوڑا سا اس کو سپون کی ہیلپ سے سپریڈ کر لیں اور اس کے بعد اگر آپ نے بلکل اس کو فلیٹ کرنا تو یا تو سپون پہ آئل لگا لیں اور یا پھر اپنے ہینڈ پہ آئل لگا کے اس کو بلکل فلیٹن کر لیں اور اب اس کے اوپر ہلکی ہلکی سی میں نے اس طرح سے دیکھیں لائنز ڈاو کر لی ہیں جسٹ اس کے اوپر آمنڈز اور پسٹیشو لگانے کے لیے ادھر وائز میں نے ابھی اسے کیوبز میں کٹ نہیں کیا کیونکہ ابھی یہ بلکل سوفٹ سی ہے تو کٹ کریں گے بھی تو ہو سکتا تھنڈے ہونے تک دوبارہ جڑ جائے اور اس کو بھی بنا کے فریج میں اچھی طرح سے تھنڈا کرنا بہت ضروری ہے اور پہلے میں اس کو تھنڈا کروں گی روم ٹیمپریچر پہ رکھ کے بادام لگانے کے بعد یہ روم ٹیمپریچر پہ پڑی رہ گی ٹھیک ہے اور بلکل انکورڈ پڑی رہ گی اس کو ہم نے کور نہیں کرنا جس وقت یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گی پھر اس کو آپ فریج میں رکھ دیں اور اس وقت فریج میں رکھتے ہوئے آپ اسے کور کر دیں کیونکہ اب یہ ساری رات پڑی رہ گی تو یہ اوپر سے ڈ اوپر میں نے بادام لگا دیاں کچھ کے اوپر میں نے پستے لگا دیاں ہیں اور یہ کلاکند اتنی ایزی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے انسٹاگرام پہ سٹوری شیئر کریں اپنی اگر آپ میری ریسیپی ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ میں انسٹاگرام پہ واپس آ رہی ہوں تو اگر آپ پکچرز بھیجتے ہیں تو مجھے اس کو سٹوری میں شیئر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے ٹائم نہیں ہوتا میں سے مس ہو جاتی ہیں تو بیٹر یہ کہ آپ سٹوری کی فارم میں مجھے ٹاگ کریں اور میں پھر اپنے پیج پہ آپ کی سٹوری کو شیئر کروں گی تو مجھے ضرور بتائیے جو جو ریسیپی آپ نے میری ٹرائے کی ہیں اور یہ لاسٹ کام رہ گیا تھا یہ مسالہ تھنڈا ہو گیا تھا پھر میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا اچھے سے گرائنڈ کر لیا تھا اور پھر جو تھوڑی بہت اگر کسر رہ جائے تو اس کو میں نے چھلنی سے چھاند بھی لیا تھا تاکہ بلکل باریک سا پاؤڈر بن جائے اور بس یہ مسالہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ساتھ میں جب آپ گرائنڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں ڈالتے ہیں لال میش کا پاؤڈر ہلدی پاؤڈر گرم مسالہ پاؤڈر اور تھوڑی سی پیپرکا پاؤڈر اگر وہ نہیں ہے تو آپ کشمی لال میش بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ڈال کے میں نے اس کو مکس کر کے رکھ لیا تھا پوری زیادہ روم ٹیمپریچر پہ آجائے تو آپ اسے ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ لیں یہ تقریباً پانچ سے چھے کیجی جو ہے نا نہاری کے لیے کافی ہے یہ مسالہ تو بنا کے تو میں رکھ لیتی ہوتی ہوں سٹور کر کے اس کے سکس سے سیون منس آرام سے چلتا رہتا ہے اس وقت تک ویسے ہی ختم ہو جکا ہوتا ہے ویسے تو خیر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے کل میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گی میری ڈینر ڈے کی ساری پرپریشن تو آپ کو جو میں نے آپ سے ویڈیوز پریویسلی شیئر کی ہیں اپنی ٹپس تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کو میں امپلیمنٹ کیسے کرتی ہوں اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے پیاروں سے شیئر ضرور کریں مجھے اچھا لگے گا اور آپ کی کومنٹ کو لائک کرنے سے شیئر کرنے سے میرے چینل کو بھی بوسٹ ملے گا آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ